بھارک چھوڑوں اندولن کے پچھتر ورش پورے ہونے پر زلہ پنچیت جالون دورہ تری اسطری پنچیت سمیلن کا آوجن کیا گیا تھا اس میں پردیش کے کاراگار راج منتری اور زلہ کے پرباری منتری بھی پہنچے ہوئے تھے اس کارکرم کے دوران پرباری منتری نے کہا کہ انیس سو بیالیس میں گاندھی جی نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھہتے ہوئے بھارک چھوڑوں اندولن چلایا تھا اسی طرح دیش کے پردان منتری نے بھی سنکلپ لیا ہے کہ دوہزار بائیس تک دیش کو برستہ چار مکت اور سوکچ بنانا ہے اور اسی بات کے لئے پرباری منتری نے اس کارکرم میں موجود پردانوں چھت پنچے سدسوں بلاک پر مکوں اور زلہ پنچے سدسوں کو سوکستہ کے ساتھ ساتھ برستہ چار مکت بھارت ہو اس کی شپت دلائی ماتمہ گاندھی جی انیس سو بیالیس میں دیش کے اندر انگریزوں بھارت چھوڑوں کرو یا مرو کا جو نعرہ دیا تھا آج اسی کا سنکلپ ہے کہ یہ دیش کے لوگو دیش کے بکاس کے لیے دیش کے اندر برستہ چار کے لیے دیش سے آتنکوات کو مٹانے کے لیے دیش کو سچ کرنے کے لیے اس کے لیے جو سنکلپ دلائیا ہے اسی کا آدھیہ کارکرم تھا لگاتار پانچ سال تک انیس سو بائیس تک کا سنکلپ دلائیا ہے انیس سو بائیس تک دیش کو ان سب چیزوں سے مقت دلانے کے لیے دیش کے پدھان منتری کیا تھا ہر دن چوٹس گھنٹے ان لوگ کام کریں گے کوئی ایک دن کے لیے نہیں بیٹھے گا اس موقع پر کچھ پترکاروں نے جیل منتری سے جیل میں سٹاپ کی کمی اور قیدیوں سے ملائی کے نام پر موٹی رقم وصولے کی بات بھی پوچھ دی تو سنیے ان کا کیا کہنا ہے اگر کوئی اس کی سکایت کرے گا تو جرور کاروائی کریں گے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ملکل کروں گا اچھنگ نیچر لیکن اگر سکایت کرائیں گے تو اس کی جاج کرا دوں گا اور جاج کرا کے کاروائی کر دوں گا کسی ملاقاتی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا اس کے لیے لگاتار سرکار پیاس کر رہی ہے اور کرمچاریوں کی کمی کو ہم لوگ محسوس کرتے ہیں اور سرکار بھی محسوس کرتی ہے لیکن جیسی بھی سرکار کی بیوستہ ہوگی آگے چلے گا بھی ساڑھے چار ماہ ہوا ہے لیکن ساڑھے چار ماہ کے اندر لگاتار ہم لوگ صدھار کی اور چلنا ہے اس کارکرم کے مادہم سے پرباری منتری کا مقصد تھا کہ کم سے کم جالاؤن جلا سوکشتہ کے ساتھ ساتھ برشتہ چار مکت بھارت کو کامیاب کرنے کے لیے ایک جوٹ ہو کر آگے بڑھے جالاؤن سے شوشیل نا ہے